یہ کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا ارے دوستو گھبرائیے نہیں آج ہم آپ کو پرانے فلمی گانے نہیں سنانے والے بلکہ یہ وہ تمام سوال ہیں جو کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہر سوچنے اور سمجھنے والے انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور جواب کی تلاش میں پہلے لوگ کتابیں کھنگالا کرتے تھے آج کل گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں مگر چند سار پھرے کتابی جوابوں سے سیٹسفائیڈ ہونے کی بجائے خود ایکسپیرمنٹ کر کے اس سوال کا جواب دھوننا پسند کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب پر کیے جانے والے کچھ ایسے ہی کریزی ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتانا ہے جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ اپنے دانت و تلے انگلیاں دبالوگے لیکن اس سے پہلے ان انگلیوں سے ایک کام کر جاؤ کہ ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن پرس کرو اور اگر ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو دبا دوگے تو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں گی کلوروسلفونک ایسیڈ کو دنیا کا سب سے طاقتور اور تیز تیزاب سمجھا جاتا ہے جس کے اگر چند ہی کترے کسی بھی چیز پر ڈال دیے جائے تو اس کو جلا کر راک کر ڈالتے ہیں اس لیے تو دنیا بھر کے کیمس جب لیب میں ایسیڈ کے ساتھ ایکسپائرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سیفٹی گلاوز اور گلاسز ضرور یوز کرتے ہیں اب ایسیڈ تو تیز ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سوپر ایسیڈ بھی ہوتے ہیں جو بیسیکلی ڈیفرنٹ کومبینیشن سے بنائے جاتے ہیں انہی میں سے ایک کلوروسلفونک ایسیڈ بھی ہے جس کی تیزی کو جانچنے کے لیے یوٹیوب کے کیمسٹری فلکس نام کے ایک چینل نے اس تیزاب کا ٹینجورین یعنی سنگ ترے کے ساتھ ایکسپائرمنٹ کیا اور جو ڈتیجہ نکلا وہ آپ خود دیکھ لو ویسے اب آپ اگر یہ کہو کہ ایک سوفٹ سے سنگترے کے ساتھ تیزاب نے اگر یہ کیا تو کون سا کمال ہے تو ذرا فلورو انٹیمونک ایسیڈ کو بھی چیک کیجئے جس نے چند سیکنڈ کے اندر ہی ایک میٹل سپون کو بلکل راکھ بنا کر رکھ دیا دوستو سامپ کی اس دنیا میں کئی قسمیں ہیں جس میں سے کچھ زہریلی اور کچھ زہر نہیں رکھتی ہیں مگر ڈرتے لوگ سب ہی سامپوں سے ہیں کیونکہ اگر زہریلہ سامپ کسی کو کاٹ لے اور اسے ٹائم لی میڈیکل ایڈ نہ ملے اور چند منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن سامپ کے زہر میں آخر ایسا ہے کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی موت ہو جائے بس اسی سوال کا جواب دھوننے کے لیے ان لوگوں نے سامپ کے زہر کا انسانی خون کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیا پہلے ان میڈیکل ایکسپرٹس نے انتہائی سیفلی سامپ کا زہر ایک شیشی میں نکالا اور اس کے بعد صرف چند کترے ایک گلاس میں موجود خون میں ڈال دیئے اور ویوز اگلے ہی چند سیکنڈ میں جو کچھ ہوا دیکھ کر آپ کے ہوشوڑ جائیں گے تو دیکھا آپ نے کہ لیکوڈ بلڈ زہر کا ایک آدھ کترہ ڈالنے سے کیسے لوتھڑے میں بدل گیا تو انسان کی باڈی میں بلکل سیم ریاکشن ہوتا ہے جب کوئی سامپ اسے کاٹتا ہے اس کا خون بلکل اس لوتھڑے کی طرح جم جاتا ہے اور بلڈ سپلائے بلکل رکھ جانے پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بیبی کی طرح آپ کو بیس پسند ہو یا نہ ہو لیکن یہ ایکسپیرمنٹ آپ کو ضرور اچھا لگے گا برازیل کے سرپرے ڈی جے مارک نے ایک میوزک فیسٹیول میں ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا اس نے اپنے ٹرک کے ڈی جے سیٹ اپ میں اس قدر سپیکرز لگائے کہ بھائیہ ان کی بیس نے سب کچھ ہلا ڈالا ان تمام سپیکرز کی مل ملا کر بیس اس قدر سٹرانگ تھی کہ لوگوں کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نیچے موجود زمین تک شیک کرتی تھی اور دوستو یہ تو ابھی صرف ٹریلر تھا جب اس نے پورا میوزک ٹریک لگایا تو قریب کھڑے تمام لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یقینی طور پر ان کے کان کے پردے پھٹ جانے تھے اب ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ آپ نے اتنی سٹرانگ بیس کبھی دیکھی یا سنی ہے لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس دیجے والے بابو کو کبھی کوئی لڑکی آ کر یہ نہیں کہتی ہوگی کہ میرا گانا چلا دو شریڈر ورسز کار دوستو یقینینا آپ نے کسی پرانی کار کے متعلق یہ ضرور بولا ہوگا کیا ڈبا گاڑی ہے یار لیکن اس دنیا میں ایک مشین ایسی بھی ہے جو پرانی گاڑی کو واقعی ڈبا بنا کر رکھ دیتی ہے اب آپ نے کسی کباری کی دکان پر یہ تو دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ کارٹ کبار کو بندلز کی صورت میں باندھ کر رکھتے ہیں اسی طرح جپان میں جب لوگ اپنی پرانی گاڑیاں جو چلنے کے قابل نہیں رہتی انہیں لوہے کے بھاؤ گاڑی کے کباری کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں تو وہ اس پرانی گاڑی میں سے سپیر پارٹس نکال کر باقی ڈھانچے کا کیا حال کرتے ہیں ایک نظر اس ایکسپیرمنٹ میں دیکھئے موسیقی اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ڈبا بنا لینے کے بعد اس سکرائب کا کیا کرتے ہیں تو بھئی اس سکرائب کو مختلف انڈسٹری کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے جو انہیں دوبارہ میلٹ کر کے مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں چکن ورسز میٹ سٹکس ویوز چکن باربیکیو کسے پسند نہیں ہوگا لیکن اسے تیار کرنے کے لیے بھی تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کوئلے جلاو اور ان کا ٹیمپریچر صحیح رکھنے کے لیے برابر پھر اسے ہوا دیتے رہو مگر بیوسی برین نام کے اس چینل نے تو تندوری چکن تیار کرنے کے لیے ایک بلکل انوکھا ایکسپیرمنٹ کیا اور وہ تھا کوئلے کی بجائے ماچس کی تیلیاں جلا کر باربیکیو کرنا اس مقصد کے لیے پہلے تو کئی دنوں کی محنت سے انہوں نے دو لاکھ ماچس کی تیلیاں جوڑ کر ایک ٹوکری جیسا سٹوف تیار کیا اور اگر آپ کو یوں لگا کہ انہوں نے زندہ مرگی ان کے اوپر رکھ کر تیار کی تو ایسا بلکل نہیں انہوں نے مرگی کے گوشت کو ایلومینیم فائل میں رکھ کر اس میچ سٹک سٹوف کے اندر پلیس کیا اس کے بعد جب انہوں نے ایک ماچس کی تیلی کو آگ دکھائی تو اس چین ریاکشن کا ریزلٹ کیا نکلا ذرا چیک کرو ویسے دوستو ان بھائی صاحب کا کلیم تو یہ تھا کہ انہوں نے اس ٹرک کے ذریعے فوری طور پر تندوری چکن تیار کر لیا لیکن ہمیں اس پر تھوڑا شک ہے کیونکہ جتنی جلدی ماچس کی تیلیوں نے آگ پکڑ لی اور وہ آگ بجھ بھی گئی اتنی تیزی میں مرگی کا گوشت باربیکیو ہو نہیں سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا فش ورسز مچ سٹکس ماچس کی تیلیوں کے اوپر چکن پکانا تو چھوڑی ایک طرف ایکسپیریو نام کے یوٹیوب چینل نے اسی ٹرک کے ذریعے فش باربیکیو بھی کیا ان بھائی صاحب نے بھی پہلے تو گھنٹوں کی محنت کے بعد ماچس کی ہزاروں تیلیوں کو گلو کے ساتھ جوڑا ان کا ایک پلیٹفارم تیار کیا پھر اس کے بعد فش باربیکیو کے لیے مچلی کو مسالہ لگا کر میرینیٹ کیا اور اسے الومینیم فوائل میں ڈال کر ماچس کی تیلیوں کے اس پلیٹفارم پر رکھ دیا اس کے بعد جو بھائی صاحب نے آگ لگائی تو وہ پوری دنیا میں پھیل گئی جس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ آج کی ڈیٹ تک اس ویڈیو کو تقریباً چھے کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس کا ریزلٹ دیکھ کر تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ بھائی اگر کسی کے پاس پورا باربیکیو سیٹ اپ خریدنے کے پیسے نہ ہو تو وہ کم بجٹ میں ماچس کی تیلیوں پر بھی باربیکیو کر سکتا ہے ویسے آپ کا کیا خیال ہے اتنی ساری ماچس کی تیلیاں خریدنے میں اس کے کتنے پیسے لگے ہوں گے دوستو آپ نے والکینوں پھٹتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا جس میں سے نکلتے ہوئے لاوے کا منظر بہت دہشتناک ہوتا ہے آگ بجانے کے لیے دنیا بھر میں پانی یوز کیا جاتا ہے لیکن لاوے کا ٹیمپریچر اس کے در زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پانی میں بھی آگ لگا دیتا ہے تب ہی تو یہ اپنے رستے میں آنے والی ساری چیزوں کو جلا کر راک کر ڈالتا ہے تو ذرا سوچو کہ اگر کوئی جیتی جاگتی چیز اس کے اندر گر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا مسٹر ٹرمپ نام کے یوٹیوب چینل نے اسی سوال کا جواب دھوننے کے لیے ایک مینڈک کے اوپر لاوہ گرا کر ایکسپیرمنٹ کیا گھبرائیے نہیں وہ جیتا جاگتا مینڈک نہیں تھا بلکہ مینڈکل ایکسپیرمنٹ کے لیے جو ڈیڈ فراغ یوز کیا جاتے ہیں انہی میں سے ایک تھا سب سے پہلے تو ان بھائی صاحب نے ڈیفرمنٹ میٹلز کو پھلا کر ان کا کھولتا ہوا لاوہ ریڈی کیا اس کے بعد اسے ایک سانچے میں ڈال دیا اور اس پر پلیس کیا یہ ڈیڈ فراغ اور دیکھتے ہی دیکھتے مینڈک کی باڈی جل کر کوئیلا بن گئی ویسے دوستو اس ویڈیو کا ایک پلوٹ ٹویسٹ بھی تھا وہ یہ کے بعد میں بھائی صاحب اس مینڈک کو پلیٹ میں ڈال کر لے گئے یعنی یہ ایکسپیرمنٹ نہیں تھا بلکہ اپنے لیے وہ ڈینر تیار کر رہے تھے مگر ہم آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھائیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرح آپ کا دل بھی خراب ہو تو دوستو جہاں ہم آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں آپ بھی زرہ ہمارا خیال رکھ لو اگر آج کی اپیسوڈ میں ہماری محنت پسند آئی ہو تو نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کریزی ایکسپیرمنٹس کے نیکس پارٹ بھی بنائیں تو پارٹ ٹو لکھ کر کمنٹ سیکشن میں بھیج دو جل ملنے کی امید سے آپ کو آلویدہ کہیں گے دیکھتے ہو سنتے رہیے وائس ڈیلی